حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہو گئی ہے تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خریفہ مقرر ہوتے ہیں لیکن چند دنوں کے بعد اسے خلافت سے دستبرداری کا اظہار فرماتے ہیں اور پھر حضرت امیر معامیہ رضی اللہ عنہ خریفہ بنتے ہیں حضرت امیر معامیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھنا ضروری ہے جو صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے تین باتوں کا بجانہ بہت ضروری ہے ایک یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ محفوظ ہے صحابہ اکرام محفوظ ہیں کا مطلب یہ ہے ان سے جو بھی کناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی نے ان گناہوں کو معاف فرما دیا ہے جو آخرت میں ان کو صدا ملنی تھی اللہ تعالی نے ان گناہوں کو معاف فرما دیا دوسرا عقیدہ یہ رکھنا چاہئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تلقیز سے بالا تر تلقیز سے بالا تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی اور ویل پر کوئی تفسیرہ نہ کیا جائے تلقیز کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ عقیدہ پر تلقیز کی جائے دوسری صورت یہ ہے کہ عمل پر تفسیرہ کیا جائے اگر ہم صحابی کے عقیدہ پر تفسیرہ کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے جب ہم نے ان کو مسلمان مانا ہے صحابی مانا ہے اب ہم کو کوئی حقی نہیں ہے کہ کسی صحابی پر تلقیز کریں عقیدے کے اطبال سے اور دوسری صورت ہے کہ عمل پر تلقیز کی جائے عمل پر بھی تلقیز درست نہیں ہے کیونکہ ہم نے صحابی کو عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں مانا ہے صحابی کی تعریف ہے مَنْ لَقِيَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَا تَعَلَى الْإِسْلَامِ یہ صحابی کو ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امام کے حالت مناقات کی اور اسی حالت میں وفات پاری اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا میں نے جو آیت علاوث کی ہے فَإِنْ آَمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہمارے لئے نیار بنایا ہے ایمان میں بھی عقیدہ میں بھی امن سے مراد وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر ان کو عجل عطا فرمایا ہے ان عمال میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو لمونہ نہیں بنایا جو ان سے خطا سرزد ہوئی ہے تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام انتخاب خدا جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب خدا ہے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے مطلق جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھیں کہ عرب کے اندر دو مشہور قبیلے تھے ایک بنو حاشم اور ایک بنو امیہ بنو امیہ میں دو گروہ تھے ایک گروہ دین دوست تھا اور ایک گروہ دین دشمن تھا جو گروہ دین دوست تھا اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمرت القضاء کے موقع سے اسلام قدر فرماتے ہیں لیکن اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع سے فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے چونسٹ مربع امیر پر حکومت فرمائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اے امیر معاویہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا فرمائی کہ تم ہمیشہ اللہ سے پیٹھتے ہو سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی آت مقرر کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یزید کو اپنا ولی آت مقرر فرما رہے تھے اس موقع سے فرمایا تھا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس لئے ولی آت مقرر کر رہا ہوں کہ میں اس کا احل سمجھتا ہوں تو اے اللہ اس کو مکمل فرما دے گا اور اگر میں اس لئے ولی آت مقرر کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے تو اے اللہ اس کو مکمل لکھر دے گا بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تفسیرہ کرتے ہیں کہ لعوذ باللہ انہوں نے اپنے بیپے کو اس وجہ سے حکومت عطا کی کہ انہ سے محبت تھی لعوذ باللہ اس طرح کا کوئی خیال نہیں تھا اور اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے اور کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو اس پہ ہمیں تفسیرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے صحابہ کے لام مستحید تھے اور مستحید کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہرہ اجتہ پتہ فرماتے ہیں تو اگر ان سے کہیں خطا بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک آل تو ضرور عطا فرمائیں گی حضرت امیر مانیر رضی اللہ عنہ جب وفاق کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے ایک وسیعت کی کہ میرے پاس حضور کے کون ناخن ہے اور کچھ باع ہیں میری وفاق کے بعد اس کو میرے چہرے اور ناک پر رکھ دینا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری معافی فرماتے ہیں